کہانی ایک جادوی دنیا میں شروع ہوتے ہیں جہاں مختلف طرح کے جہانے اور جادوی چیزیں رہتی ہیں ہر چیز رنگ اور خوشبودار ہے اس کہانی کی مرکزی قیدار ایک خوبصورت یونین یعنی کہ ایک خوبصورت سہر ایک خوبصورت چڑیا ہے ایک دن کی بات ہے سہر ایک جنگل میں ایک خوبصورت جنگل میں ایک سہر اکیلی کھڑی ہے درخت کے ایک چمک اور پھولوں کی خوشبود اس اے اپنی طرف کھیجتی ہے سہر یہاں کی ہر پھول اور ہر درخت کتنے خوبصورت ہیں مگر میں اکیلی ہوں کیا کوئی میرے ساتھ کھیلنے کے لئے آئے گا اس وقت ایک چڑیا آتی ہے اور سہر کے پاس آ کر بیٹھتی ہے چڑیا ہیلو سہر تم اکیلی کیوں ہوں سہر میں دوست کی تلاش میں ہوں کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا چڑیا تم پریشان نہ ہو میں تمہاری دوست بنوں گی سہر خوشی ہو جاتی ہے اور چڑیا کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے چادوی جھیلی سہر اور چڑیا ایک چادوی جھیل کے کنارے پہنچتے ہیں جھیل کا پانی چمکتا ہے اور اس میں رنگ پرنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں سہر یہ جگہ کتنی حیرت انگریز ہے ہم اس میں تیرنا چاہتے ہیں ہمیں اس میں تیرنا چاہیے چڑیا سہر کے ساتھ مل کر چھیل میں داخل ہوتی ہے دونوں خوشی سے پانی میں کھیلے جا رہے ہیں کھیلتے ہیں چڑیا دیکھو سہر میں تمہیں ایک جادوی دکھاتی ہوں جادو دکھاتی ہوں چڑیا جھیل کی سطح پر تیرتی ہے اور ایک چمکدار روشنی کو پیدا کرتی ہے سہر کے ایک چہرے پر حیرت اور خوشی ہوتی ہے سہر یہ کتنی خوبصورت ہے کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی چڑیا ہاں ہمیشہ نئے دوست کی تلاش میں سہر اور چڑیا جنگل میں نئے دوست کی تلاش کرتے ہیں وہاں ایک کنزور ہیرن کو دیکھتے ہیں جو اکیلی بیٹی ہے سہر ہیلو ہیرن تم کیوں اکیلی ہو ہیرن میرے دوست مجھ سے دور ہیں میں انہیں کھو بیٹھی ہوں سہر فکر نہ کرو ہم تمہیں دوست بنائیں گے سہر اور چڑیا ہیرن کے ساتھ مل کرنے دوست کی تلاش کرنے لگتے ہیں دوست کیا جادو دوستی کا جادو سب دوست ایک ساتھ جنگل میں کھیل رہے ہیں چڑیا یہ سب کتنا خوشگوار ہم سب ایک ساتھ ہیں ہیرن میں نے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی اس دوران سہر اپنی جادوی طاقت کو استعمال کرتی ہے اور جنگل کے پھولوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے سہر یہ سب دوستی کا جادو ہے جادوی جشن جنگل میں ایک بڑے تقریب منکت کی جاتی ہے جہاں سب دوست اکٹے ہوتے ہیں سہر سب کو خوش امد کہتی ہے سہر آج ہم سب دوست کا جشن منائیں گے ایک ساتھ خوشیاں منائیں گے سب دوست مل کا رکھ سکی کرتے ہیں گاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں چڑیا دوستی سب سے بڑے جادو ہے ہمیشہ کے لیے کہانی کا اکتمام خوشی اور محبت کا پیغام کا ہے ساتھ ہوتے ہیں سہر اور اس کی دوست دوست ہمیشہ کے لیے